غریب کا غریب کے گھر میں جانا مشکل ہو گیا آج بچیوں کا بڑا باپ ساملے کیسے کرے گا جوان بچیوں میں یہ نہ کہہ دے اببا تیرا کیا فائدہ تو تو دو روٹیوں کی قابل کوئی نہیں رہا اے اللہ میری سبیت بگی داڑی کا خیال کر لے اے مالک میرے رزق کا التزام کر دے اللہ اکبر شام ہوئی گھر کی طرف جا رہا ہے اللہ اکبر جب مکال قریب آیا قدموں میں میرے عزیزوں طاقت ختم ہو گئی وہی بیٹھ گیا کہا مالک کیا وہ گھر لے کے جاؤں بیوی دروازے پر کڑی ہوگی اگر آج بیوی نے شکوا کر دیا خدا میرا تو دل ٹوٹ جائے گا اتنی بے خیالی میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا وہ ٹھی مٹی کی بھر بھر کے تھے لے میں دار رہا تھا تھے لہاں بھر گیا بے خیالی رو کے دکھا کے اپنا دکھڑا سنا کے رزق کے دروازے کھلوا کے جب گھر کی طرف گیا تو جس مکان میں تیل دل سے آٹے کا پیڑا نہ تھا اس مکان میں سے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی چھوٹی چھوٹی دیوار سے کھانے کی خوشبو کے اُلے بار آئے اللہ اکبر دیوار کو ہاتھ ٹھول کے کہہ لگا لگتا ہے یا مکان بھول گیا اللہ اکبر یا میں راستہ بھول گیا اللہ یہ آواز جب اس کے موں سے نکلی بیوی بوہ کھول کے بار آئی کہ نہ مکان بھولا نہ راستہ بھولا کیسا تیرا مالک ہے دو دل کام کروایا دو مہینے کا انتظام کر دیا کہ تیسرے دل تو گیا تھا اور کہا تھا تھیلہ بھر کے آؤں گا پتہ تیرے جانے کے بعد بڑی خوبصورت جوان آیا وہ یہاں کا لگتا ہی کوئی نہیں تھا اس کے چیرے کی رانہ یا آسمال کی چاندری سے باتیں کر رہی تھی کہ کیا ہوا کہ دروازے پر آیا کہ دو مہینے کی مزدوری کے سمر پر دو دل کی دو مہینے کا لے کے آیا کہ پتہ اس نے جاتے میں کیا کہا کہ اپنے گھر والے سے کہنا مالک کی مزدوری نہ چھوڑنا بینا کر کے تو دکھانا کرم کر کے مالک دکھا دے گا بھگو تو سہی اس کے پاس اس کے مسلح پر بیٹھ کر جب سے جوان ہوئے ہکے کی چمڑی کے کچھ لگا لگا کر شکوی کی کبھی اس کی تعریف نکی مالدار مالداری میں نہ شکرہ غریب غریبی میں نہ شکرہ عورت اللہ کی قسم نیمتے لے کے نہ شکر گزار اللہ اکبر مرد بچے سارے شکر گزار اب تو ہمارے بچوں کے اندر نہ برادی نہ شکری پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے حضرت خاجہ کتب دیل مختیار کا کی رحمت اللہ لے کا کی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو حضرت کتب دیل مختیار کا کی رحمت اللہ لے پہلے دل جب مجرسے کے اندر گئے اللہ اکبر پڑھ کے واپس آئے بھوک لگی تھی ماں سے روٹی مانگی ماں نے بیٹے کا مزاج بنایا کہہ لے گی بیٹا خدا کا قرآن پڑھے روٹی ماں سے مانگے تجھے حیاء نہیں آتا قرآن پڑھ نماز پڑھ خدا روٹی کا انتظام کرے گا وہ کہہ لگے صبح تو ناشتہ ماں نے بنا کے دیا تھا اب قرآن پڑھ کے آئے کری روٹی کا انتظام وہ کرے گا کہا ماں کیسے دے گا وہ وہ نظر تو آتا کوئی نہیں کہہ رستہ میں بجلاؤں وضو کر مسلح پر بیٹھ اور ہاتھ اٹھا کہہ اللہ روٹی دے دے روٹی دے دے اور خبردار دائے بھائی نہ دیکھنا یوں محسوس کرنا اس کو دیکھ رہا ہے وہ سنا وہ سن رہا ہے پس قطب الدین بختیار کاکی چھ سال کے عمر ہے مسلح پر اللہ روٹی دے روٹی دے ماں نے دیکھا نا کہ بھوک لگی اور جان تڑپ گئی تو جلدی سے چولا جلایا آٹے کا پیڑا بنایا پکتلی سی چپاتی بنائی پیچھے بستر پڑے تھے ان میں رکھ دی کہہ اللہ قطب الدین مبارک ہو جس سے روٹی ماں گی رزق کا انتظام ہو گیا کہہ لگے اممہ کہاں کہہ دیکھنا نہیں روٹی کی خوشبو آ رہی ہے کتھے ہوئے ہیں کہہ دیکھ لے اتھے ہوتھے ہوئے گی اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی منجا کنجا سب دیکھ رہے ہیں بستروں میں گھسے ماں اشارے کرتی رہی اتھے ویک اتھے ویک بستروں میں دیکھا رضائی میں ہاتھ ڈال روٹی ملی کہا اللہ اتنی سسی روٹی سجدہ کرو روکے دکھاؤں روٹی مل جائے کہہ اممہ آج کے بعد میری فکر نہیں کرنی میں جانوں روٹی جانے خدا جانے قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ لے پڑھ کے آتے مسلح بچھاتے خدا سے روٹی مانگتے مل جاتی ایک دن حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ لے مطرسے سے پڑھ کے آئے ماں کسی کام کاد سرشتے داروں کے گھر گئی تھی کمرے میں تلاز کیا ڈوڑی ویڑے انگل میں تلاز کیا ماں نظر نہ آئی کہہ لگے اچھا اممہ کو بعد میں تلاز کروں گا پہلے بھوک لگی روٹی مانگ لو جلدی سے مسلح بے بیٹھے روٹی 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 ہی رب کے رحمت کے ساتھ ریکنیکشن ملا ایک ریکنیکشن ماں کسی نے کے ساتھ جوڑ دیا اچانک ماں کو خیال آیا پتر گھر آ گیا ہوگا روٹی مانگے گا آج روٹی نہ ملے خدا کی وعدہ نیت سے اللہ کی ذات سے اس کا ایمان اٹھ جائے گا پتہ اس ماں نے روتے ویرستے میں کیا کہا کہا اے مالک آج میری ماں کی مامتہ کا آج ماں کے پیار کا سوال نہیں الہی تریلا علویت ربویت کا اے اللہ سوال ہے اے اللہ روٹی کا التظام کر دے ورلا میرا بچہ ایمان میں کمزور ہو جائے گا امہ دوڑتی آ رہی ہے گھر کے اندر آئی تو دیکھا کتب دیم اختیار کا کی کھٹڑے پہ لیٹا عراف کر رہا ہے امہ سے راہ نہ گیا اللہ اکبر جلدی سے ماں کو اس ماں نے سینے سے لگایا اٹھایا کہہ لگی پترہ ماف کر دے بھوکا ہے ابھی روٹی پکا کے دو ہس کے کہہ لگی امہ اچھا آگے تو روٹی پکا کے دیتی ہے جو بھوکا رہوں گا جس کا قرآن پڑ کے آیا پہلے روٹی کا اس نے التظام فرما دیا امہ کہنے لگی کیا ہوا کہ جب میں گھر آیا تجھے نہ پایا کمرے میں تجھے نہ پایا بورجی خانے میں میں سیدھا مسلح پہ گیا میں نے کہا امہ کوئی نہیں ربہ تو موجود ہے اللہ مجھے روٹی دے میں نے دعا مانگی مو پر ہاتھ پیرا بسترے میں ہاتھ ڈالا امہ تازہ تازہ گرم روٹی میرے ہاتھ میں آگئی لیکن امہ جب سے کھائی ہے اس وقت سے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہوا کہ جو روزانہ روٹی تو پکا کے دیتی تھی اس روٹی میں اتنا مزہ نہیں جو اس نے پکا کے دی اس میں مزہ ہی کو چھوڑا گیا تربیت کرو اپنے بچوں کی حضرت باعزید بستامیر احمد اللہ علیہ چھوٹی سے عمر میں یتیم ہو گئے مامدر سے کلنر چھوڑ گیا گئی اس لالچ میں کے تھوڑی دیر کے اندر واپس آ جانا دن گزر گیا استاد کے کان میں کا ایک کو ایک کے جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے سے واپس نہ بیجنا استاد روزانہ کہہ تیرے آج نہیں کل کل نہیں پرسو چھٹی مل جائے گی دل بہلا تیرے ایک دن اللہ اکبر بچے کی طلب دیکھ کر استاد نے چھٹی دی وعدہ لیا اور کہا ہے میرے بچے ہیں اللہ اکبر جلدی واپس آ جانا جب قرآن پڑھ لے گا پھر تو گھر میں رہے گا صبح صبح کا وقت تھا بہزید بستام سے قرآن پاک کا سبق لے کر اپنے گھر آئے آ کر گھر کا دروازہ بجایا ماں کا کلیک جاں مو کو آ گیا ماں اللہ اکبر برتل پر پانی لے کے وضو کر رہی تھی اب ماں نے پوچھا کول کہ بایزید ماں نے آسمال کی طرف دیکھا کہ یا اللہ تحجد گزار سے کون سی غلطی ہو گئی آج بچہ سینے میں قرآن لیا بغیری واپس آ گیا ہے لگتا ہے دعا نہیں قبول ہوئی آگے بڑی دروازہ کھول لانی کہ لگی کون ہے کہ لگے بایزید کہ کون بایزید کہ ماں چاری دن میں بھول گئی تیرا بیٹا بایزید کہ نہیں نہیں وہ تو وعدہ کر کے گیا تھا جب تک قرآن کا حافظ نہیں بنے گا اللہ اکبر واپس نہیں آئے گا لگتا ہے میرے دودھ میں کمی آ گئی کہ میرا بچہ میرے سینے کی کھیر پی کر وفادار نہ بنا بس یہ سنا دروازہ بجنا مند ہو گیا اممہ تھوڑی دیر کھڑی رہی دروازے کا کواڑ کھولا گلی میں جھانک کے دیکھا بایزید نظر نہ آیا اممہ نے زور سے آواز دی بایزید حد بایزید مستامی گلی کے کونے میں کہ آ جا کہ چل کوئی نہیں پہلی غلطی ماف ہے آ جا پروٹھا پکاری اکھا جا اپنی آستینوں سے آسوں کو صاف کیا کہ ماں میں تیری دعا میں تجھے شرم اللہ نہیں کروں گا اب مر تو جاؤں گا قرآن کا حافظ بنے بغیر واپس نہیں آؤں گا